شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرے کسی کو بلند جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ تو دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ دہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہولیں جیسے حفاظت سے تیہ کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں اور تیہ بتے کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کسیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور انچے انچے فرشوں میں ہم نے انہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کماریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یعنی دانے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں یعنی دوزک کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہے نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درخت کھاؤگے اور اسی سے پیٹ بھروگے اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیوگے اور پیوگی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں جزا کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت آوان میں فس گئے بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برطنر کو بنایا ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لئے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لئے کھولتے پانی کی زیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تصویح کرتے رہو